نہیں ذالکالکتاب اللہ رائی وافی ہو دلل متاکین جواب کا سیگا اللہ تعالیٰ لے کر آیا کہ کل جہان کے لوگ ساڑھے آٹھ عرب کیا چوبیس عرب بھی آ جائیں پینسٹ عرب بھی آ جائیں سو عرب بھی اگر اسے ہدایت لنا چاہیں تو بل جائے گی تیرا عرب کے پاس کے خزانے ہیں صرف روٹی والے رزق کے خزانے نہیں ہیں ہدایت کا جو رزق ہے اس کے بھی خزانے ہیں اکیلے روٹی کے صحت کے بچے دینے کے یہ نہیں کہ اس نے ایک کوارڈ رکھا ہوا جس کے اندر سے روٹیاں پانی سب رکھا پر ہدایت کا اسمان کوئی نہیں رکھا ہدایت کے لئے تو اس نے روٹی زمین اور اسمان کے لئے اسے چھوڑے چاند ستارے گمہ دیئے ایک دفعہ بنا کے اور ساری انسانوں کو دائیں ایک لاکھ چوبیس ہزار پر گمبر کمو بیشوس نے لگا دیئے اور فرمایا ہر کریے میں لگائے ہر زبان میں لائے لگائے اور انی میں سے لگائے وہ لاکھ بات ہے کہ ان لوگوں نے اپنے اپنے دور کے سارے جو لوگ تھے یا صحائف تھے ان کو گم کر دیا اپنی خود نہ اہلیوں کی بنا پر آپ اگر حیرام ہوں گے نا کہ وہ جو وحشی قبائل ہیں ادھر بھی اللہ نے دین بھیجا ہے ادھر بھی اللہ نے دین بھیجا ہے بس قبول نہیں کیا جس طرح اور قوموں نے قبول نہیں کیا جس طرح انہوں نے قبول نہیں کیا اللہ نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے ان وحشی قبائل کو بھی تم لوگ جو دنیا کے اندر رہ رہے تھے ان کو سارا پتا تھا کہ اور جگہ پہ بھی لوگ رہتے ہیں فرمایا تم لوگ پھر اپنے لئے کوئی نظام ڈھونڈنے کے لئے نکلے تھے مجھے تلاش کرنے کے لئے نکلے تھے ان کے قبیلے کے اندر کے رسوم و رواج جن پر وہ عمل کرتے ہیں اور جو مائیتھالوجی اور وہ جس پر دیو مالائی قصوں پر فکشن پر وہ یقین رکھتے ہیں اس کے ذریعے سے سوال کرے گا کہ تم نے یہ مائیتھالوجی اور یہ دیوتا کا تصور کہاں سے لیا تھا یہ آگ پوچھنے کا تصور تم نے کہاں سے لیا تھا یہ سورج بھی اگر کوئی پوچھتا ہے ان قبیلوں کے اندر تو اللہ پوچھے گا اس کا مطلب تمہارے ذہن میں مابود کا تصور تو ہے آگ کوئی پوچھتے ہو تو اس کا مطلب مابود کا کوئی تصور ہے تم سمجھتے ہو کہ کوئی تو ہے جو ہمارے اوپر ہے اگر آپ کو بھی سمجھتے ہو بندر کو بھی پوچھتے ہو تو تم سمجھتے ہو کوئی سکتو ہے تم نے گائے کی پوجا کی تو مابود کا کوئی تصور تو تمہارے ہاں ہے تم نے وہ تصور مابود جو تھا اس کو کیسے خود اپنے ہاں ڈیویلپ کیا اور کس طرح سے تم نے اس تصور مابود کو اپنے ہاں کن کن اجزاء سے جوڑ کر بنایا تھا اگر تم کہتے ہو کہ یہ جو بت میرے سامنے رام جی کا پڑا ہے تو تم نے اس رام جی کو کس طرح سے خدا بنایا اس کی مجھے دلائل دو وہ پھر رام کی خصوصیات بیان کرے گا تو اللہ فرمائیں گے کہ پھر تمہارا ذہن گیا کہ کمال کی جانب سوچنا چاہئے کیونکہ آدمی مابود اس کو بناتا ہے جس کے اندر کوئی کمال پاتا ہے کوئی خوبی پاتا ہے کوئی وصف پاتا ہے جس کے اندر لازمی چیز طاقت کا تو ضرور انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ چیز مجھ سے زیادہ طاقتور ہے جو کائنات کی ساری چیزوں کو گھما سکتی ہے واپس لٹا سکتی ہے اور مجھ سے مصیبت ٹال سکتی ہے ہے نا آدمی کے ذہن میں ہے کہ میں جس کے سامنے ہوں اگر میرے بچے کو سامنے ڈس لیا ہے تو یہ سامن کے ذہر کو واپس لے جا کر میرے بچے کو زندہ کرتی ہے اس لئے وہ جا کر ٹان 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 بھگوان تیرے سوندہ نہیں تیرے مکی کہنا پہ ہے تو سور محبود کے لئے کمال اور طاقتور ہونا بہت ضروری ہے جب آپ کمال پر جا کر سوچتے ہیں تب آپ کو اللہ کہہ گا کہ پھر تم نے سب کمالوں کو اکٹھا کر کے مجھ کو کیوں نہیں سوچا جبکہ تمہارے ذہن میں بھی خیال آتا تھا یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ نے اپنا خیال کبھی کسی کے دل میں نہ ڈالا ہو نممکن ہے ہاں وہ الگ بات ہے کہ آپ کو نہیں پتا چلتا آپ کہتے ہیں اس بیچارے کو کیا پتا اللہ نے کہا چپ کر زبان بند کر بند کر بند کر ان کی حمایت وقالت مو بند مانتا تھا نا اور تو تو پورا ہی مانتا تھا تو بدماش کیوں بن کر آیا ہے اپنا چھوڑ ان کی بیسے جو ہوتا ہے مجھ سے ان کا کیا بنے گا میں نے کہا تیرا کیا بنے گا کالیا اپنا سوچ تیرا کیا بنے گا ان کی تو بات ہی نہ کرو جس کو اٹھتا ہے غامدی صاحب سے پوچھ رہا ہے اس سے پوچھ رہا ہے جی ان کا کیا بنے گا مولانا مودودی کو خاتل رکھ رہے ان کا کیا بنے گا مولانا اس حاق صاحب کو خاتل رکھتے ہیں ان کا کیا بنے گا یہ جو ان کا پوچھ رہا ہے نا یہ چس کے بعد ہے اس کو پوچھے تیرا کیا بنے گا جو تیرا بنے گا وہ ان کا بن جائے گا یہ فیصلہ اللہ نے ان سے پوچھنا ہے اللہ نے کہنا کہ میں نے تمہیں بتایا تھا نہیں پتا چلتا ہے کہ پیدا ہوتے ہی ماں کے دور کو یوں کر کے کرتے ہیں چوستے ہیں کیسے چوستے ہیں بچے کو کون بتاتا ہے کون بتاتا ہے بچے کو تو پتا ہی نہیں ہوتا کہ دور حضم کیسے کرنا ہے اس کے اندر ہی سسٹم چلنا شروع ہو جاتا ہے وہ کیسے یہ آنکھ کیسے کر کے بچہ کھولتا ہے بند کرتا ہے کیا وہ اپنی مردی سے بند کرتا ہے کھولتا ہے جبلت کو تم مانتے ہو کہ جبلتیں انسان کے اندر حرکت کرتی ہیں ہدایت جبلی طور پر نہیں آسکتی آتی ہے جب آپ بہت گناہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے دل کے اندر اس گناہ پر ندامت آتی ہے کہ نہیں آتی ہے وہ میرے کہنے پر تو آتی نہیں چھپ کر تو آپ نے مجھ سے کیا ہوتا ہے پھر کون آپ سے معذرت کرواتا ہے اور کون آپ کو ملامت کرتا ہے اور کون آپ کے اندر اللہ سے معافی پیدا کرنے کا جذبہ بلند کرتا ہے میں مجھ سے چوری کیا سب جہان سے چوری کیا صرف ایک اللہ ہی ہوتا ہے اس وقت گناہ کا گوا تو وہ آپ کے دل میں معافی اور ندامت کیسے پیدا ہو جاتی کبھی آپ نے سوچا ہے جو اندر ہی سے خیال پھوٹے ندامت کا اور توبہ کا اور معافی کا وہ کہاں سے آیا ہے تو اندر ہی سے توحید کا خیال کیوں نہیں پھوٹ سکتا یہ جو ابو بکر صدیق نے پہلے ہی ایمان قبول کیا ہے سب سے پہلے سنتے ہی اندر سے سوال پھوٹتا تھا جواب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیا تو فوری قبول کر لیا پھوٹا ابو جہل کے اندر بھی کہتا بات تو سمجھتا ہوں تمہاری لیکن اس بات کو ماننے کے بعد بہت سی رکاوٹیں تھی کہتا تھا یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ بلال اور میں ایک صف میں کھڑے ہو کے عبادت کریں ہوایٹ اس پاسی بات ہے چودراہت کا دماغ خراب تھا چودراہت میں تکبر کی وجہ سے ابو جہل اپنے تکبر کی وجہ سے گیا ہے ابو جہل بات نہ سمجھنے کی وجہ سے نہیں گیا تکبر کی وجہ سے گیا ہے